موسیقی راجستان اور پشم منگال جو اسے لاغو کرنے سے فی الحال کٹرہ رہے ہیں یا اسے سہمتی نہیں جتا رہے ہیں ان سب کے اپنے اپنے ترک اسے لاغو نہ کرنے کے پیچھے تو سمجھیں گے آج اپنے کارکرم میں کہ اصل میں موٹر وحیکل ایکٹ کو پورے دیش میں لاغو ہونے کے پیچھے وجہ جو ہے وہ کیا تھی اس کے چلتے کمیٹی بنائی گئی اور اس کے بعد اسے بنایا گیا اور سنسد نے پاس کیا لیکن اگر کچھ راج یہ کہتے ہیں کہ وہ اسے لاغو نہیں کرنا چاہتے یا کچھ پرابدہانوں کو بدلنا چاہتے ہیں جرمانے کی راشی میں وہ انتر لانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد وکلب کا ہے راجوں کے سامنے اور کیا واقعی ان کے پاس کوئی وکلب ہے بھی یا نہیں ہے ہمارے ساتھ چار بہت خاص ممہان ہیں آج اس چرچہ میں اسٹوڈیو میرے ساتھ دو خاص ممہان ہیں پی کے ملوکترہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سرسواگت ہے فارمر سیکیٹری منسٹری آف لائن جسٹیس گورنمنٹ آف انڈیا بہت سواگت سر آپ کا ایک بھٹا جار جی ہے ایٹوریل ڈیریکٹر ہے بزنس ٹائنڈر سے سر سواگت ہے انیل شیوازتو جی ہمارے ساتھ ہیں پرنسپل ایڈوائزر ہیں نیتی آئیوگ میں اور خاص طور پر روڈ ان ٹرانسپورٹ کو آپ دیکھتے ہیں سواگت ہے سر اور ساتھی ایسی ترپاتھی ہیں فارمر پرنسپل سیکیٹری گورنمنٹ آف اتر پردیش بہت بہت سواگت سر آپ کا بھی شروعات میں کرنا چاہوں گا ملوترہ سر آپ سے کیونکہ جو استحتی ہے اس کو تھوڑا سا تقنیقی جو معاملہ ہے نیا موٹر وحیکل ایکٹ 2019 سنسد نے پاس کیا راشپتی نے اس پر موہر لگائی اور ایک تاریخ سے وہ دیش میں لاغو ہو گیا اس میں سے کچھ راج ہیں مدھ پردیش ہمچل پشم منگال یا راجستان کچھ لاغو کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لاغو کر رہے ہیں کچھ پرابدھانوں کو لاغو نہیں کرنا چاہتے کچھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم لاغو کر سکتے لیکن جرمانی کی راز زیادہ ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا یہ منڈیٹری ہے تمام راجیوں کے اوپر کہ جو کینڈر نے کانون بنایا اسے وہ لاغو کریں کوینڈر جی یہ بہت ہی مہتوپون وشے ہے موٹر وہیکل ایکٹ کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نیا کانون بنایا گیا ہے انفیکٹ موٹر وہیکل ایکٹ تو آلیڈی ایکزسٹ کرتا ہے 1988 کا ایکٹ ہے جسے کی پہلے اس سے پہلے 1949 کا ایکٹ تھا اور اس کے بعد 1988 کا ایکٹ آیا جو اب باتیں ہوئی ہیں یہ کیول 1988 کے ایکٹ میں کچھ پرابدھانوں کو نیا جوڑا گیا ہے یا ان کو امنڈ کیا گیا ہے اور امنڈ کر کے جو پہلے پینلٹی پرویشن وغیرہ تھے اسی پہ زور زیادہ ہے حالانکہ یہ اس کا صرف ایک آسپیکٹ اس میں اور بھی کئی بہت نئی باتیں جڑی گئی ہیں technology کا use کیا گیا ہے licensing system میں صدار کیا گیا ہے اور جو لوگ inform کرتے ہیں اور victim کی مدد کرتے ہیں ان کے protection کے لیے پرابادان کیے گئے ہیں یہ سب میں سمجھتے ہیں بہت اچھی amendments کی گئی ہیں لیکن یہ جو تھوڑی سی controversy کچھ ایک state governments کے ساتھ آئی ہے اس کا قارن ہے کہ ہمارے یہاں ایک سنگیئے ڈھاچہ ہے سنگیئے ڈھاچے میں ہمارے سویدھان کے اندر جو legislative power ہے وہ راجیے میں اور کیندر کے بیچ میں divided ہے یہ ایک basic سویدھان کا provision ہے ہمارے constitution میں یہ کہا گیا ہے کہ central government کن کن وشیوں پر کانون بنا سکتی ہے ہمارا schedule ایک 7 ہے constitution اس میں list 1 list 2 list 3 اور کس کے اوپر state بنا سکتی ہے list 1 میں وہ subject ہیں جس میں کیندر سرکار قانون بنا سکتی ہے list 2 میں ایسے وشی ہیں جس پر راجی سرکاریں قانون بنا سکتی ہیں لیکن ہمارے سنگیئے ڈھاچے میں ایک ایسی ویستہ ہے کہ list 3 بھی ہے جسے ہم concurrent list کہتی ہیں اس کے اوپر کیندری سرکار بھی قانون بنا سکتی ہے اور راجی سرکار بھی قانون بنا سکتی ہے somehow جو آپ کے motor vehicle ہے یہ list 3 کی entry 35 میں فال کرتا ہے اور اس کے اندر یہ قانون بنایا جاتا ہے اس میں جنرلی وشی جو ہوتا ہے وہ کیونکہ overlapping کا ہوتا ہے تو کئی باری سٹیٹ جو ہیں اگر وہ اس قانون کو نہیں پسند کرتی ہیں تو وہ اپنا ریزرویشن ایکسپریس کرتی ہیں لیکن اگر میں سویدھانیک پروادھانوں کی بات کروں تو کیور concurrent list نہیں جس میں قانون اور جو قانون کیندری سرکار اور راجی سرکار دونوں بنا سکتے ہیں ہمارے قانون میں ایسے بھی پراوادھان ہے کہ under certain circumstances جو سٹیٹ کے وشی ہیں list 2 میں ہیں اس کے اوپر بھی کیندری سرکار قانون بنا سکتی ہے وہ ابھی وشی ہمارے چرچہ کا نہیں ہے تو میں صرف list 3 کی بات کروں جس کے اوپر دونوں قانون بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر کیونکہ دونوں کو قانون بنانے کا عدیقار ہے اور اور اگر کیندری سرکار نے کسی وشی کے اوپر list 3 میں قانون بنایا ہوا ہے تو وہ پورے دیش کے اوپر لاغو ہوگا اگر اسی وشی کے اوپر کوئی راجی سرکار نے قانون بنایا ہوگا تو وہ قانون لاغو نہیں ہوگا یہ ہمارے سویدھان کا پرویزن ہے اور اگر کیندری سرکار نے قانون بنایا ہے اور ہماری سٹیٹ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم اس قانون کو ایسے لاغو نہیں کرنا چاہتے تو سمویدھان میں اس بات کی بھی بیوستہ ہے کہ سٹیٹ لیجسلیجر اس کے لیے ایک نیا پرویدھان کرے گا ایک نیا قانون بنائے گا وہ قانون واپس کے پاس جو موڈیفائی کر کے سٹیٹ نے اپنے لاغو کیا ہے ایک 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 بیل کا پرویشن جو کرمینا پروسیزر کوٹ میں کیا گیا تھا ایک 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 سرکار ماننے کے لیے بات دے لیکن کیونکہ اس کا implementation راج سرکار کی جو ایک سرکار لیکن اگر کوئی سرکار اس کو موڈیفائی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اپنے legislative assembly میں پہلے قانون لانا پڑے گا اپنے صدانوں سے پاس کرانا پڑے گا پاس کرانے کے بعد اس کو سینٹر کو واپس بھیجنا پڑے گا سینٹر میں اس میں ڈیو 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 سنشودن تھے 63 کو سینٹر نے لاغو کیا ہے جسے کہا گیا ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قانون کو بنانے سے پہلے سنشودن کو خاص طور پر راجیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی راجیوں کی اور سے جو پریبہن منتری ہے اسے لیٹر ایکسپر تھے وہ آئے سب نے کھڑا کیا اس دھانچے کو جو بھی اس میں ترامی تنشودن تھے اس کے بعد یہ جو بار بار باتیں آ رہی کچھ آجوں کی اور سے جرمان زیادہ ہیں اس کو کم کر دیا جائے پشم منگال کی دلیل ترک زیادہ بڑھے گا یہ ترک یا اس طرح کی دلیل اصل میں بیوہاری کتنی ڈکھتی ہیں اور کیا یہ کہا جائے کی بحث ایک راجنیتی میں کہوں کہ یہ ترک ہیں دیکھیں کیونکہ یہ ترک اب آ رہا ہے میں کہوں گا کہ یہ راجنیتی زیادہ ہے اور بیوہاری کم ہے کیونکہ اگر یہ ترک پہلے آتا میں جیادہ میری سانوبوتی ایسے وشوہ پہ ہوتی کیونکہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ پینلٹی کا بڑھا دیں اس سے آپ کا انفورسمنٹ بڑھتا ہے یہ کوئی لوجک ہر جگہ نہیں ہوتا تو پر یہ جو ترک اب آ رہا ہے کہ 1 سپٹمبر کے بعد اور اگر آپ دیکھیں جو جن پردش نے نہ لاغو کرنے کے اعلان بھی کر دیا آپ نے پنجاب کا ذکر نہیں کہ پنجاب بھی مدر پردیش ہے راجستان ہیں یہ سارے جو سٹیٹس ہیں یہ آپ کوئی ایسے دو تین سٹیٹ بھی ہیں جو جن کے پاس بی جی پی سٹیٹ ہے پر میں اس بات میں کہوں گا کہ یہ سنگ شے یہ قانون پاس ہوا تا قریبا ایک مہینے پہلے ایک مہینے کا سمیں کافی ہوتا ہے اگر سرکار کو یہ معلوم ہوا کہ اس میں اپنی ایک سنگ ہے اپنے ڈاؤوٹس ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملوترا صاحب نے کہ سوری میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے صدنوں میں جا کر اس کی کاراوی کرنا شروع کر دیتے پر یہ نہ کر کے اب ارچن ڈالنا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راجنیتی کا آواز ملتا ہے پر یہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو پرویشن جو ہیں یہ صرف پینلٹی کے پرویشن ہیں اور میرا جتنا جان نا ہے کہ یہ پینلٹی کے پرویشن سٹیٹ سرکار کی نوٹیفکیشن سے جاری ہو سکتے ہیں کیونکہ پینلٹی کا سپیسیفک پرویشن ہیں تو سٹیٹ گورنمنٹ کو یہ نوٹیفکیشن ایشو کرنے پڑیں گے اس کے بعد ہی ایمپلیمنٹیشن ہوگا اگر ایمپلیمنٹیشن آج سے نہیں ہوتا ہے اور سرکار سٹیٹ سرکار جیسے مدھے بردی سرکار یا پنجاب سرکار یا پشیب بنگل سرکار کر رہی ہے تو یہ کھوں گا کہ کھنیدر کانون بنا دیا کانون تو بن گیا راشت بردی کا ساکھ شور آگیا تو اس کو آپ ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایسے مدھ ہو پر ایسی سوال ضرور اٹھانی چاہیتی پر پہلے اس وقت اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ راج نیتی ایسی ترپاری سر راجیوں کی اور سے اگر اس ایم وی ایکٹ کو سمجھیں اور سنچودن کو سمجھیں دکت جو بتائی جا یہ کتنی زیادہ پیکٹیکل آپ کو لگ رہی ہے اور جو بدلاؤ کی بات ہے اس سے پہلے بھی جب قانون بنے اگر تھرڈ لسٹ کی بات کریں اس میں کچھ راجیوں نے اس راستے کو اپنا ہے جس کے ذریعے اگر آپ بدلاؤ چاہتے ہیں یا اس میں سنشودن کرنا چاہتے تو اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے بنا محض یہ کہنا کہ آپ اس قانون کو لاغو نہیں کریں گے جس قانون کو بنانے کے تمام راجیوں کی کمیٹی اور ایکسپارٹ نے ایک ساتھ رائے ظاہر کی ہے بھارت میں جو راج ہیں سب ایک سمان نہیں کچھ بہت بڑے راج ہیں کچھ سمیدھان میں بھی یہ پراویدھان ہے کہ اگر کانکرنٹ لسٹ پہ پارلمنٹ کوئی قانون بناتی ہے کیوں بہت گنجائش تھی اور بہت سمائے سے یہ ڈیو چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے گاڑیاں بڑھ رہی ہیں سرکوں کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے ہمارا دیش ایک ایسا دیش ہے جس میں سب سے جادہ ہیں ایک گھنٹے میں سترہ ڈیتھ ہوتی ہیں ہمارے ہاں روڈ ایکسیڈنٹ سے تو ایسی سیچویشن میں جو پرافدھان کیے گئے ہیں جس میں کی روڈ سیفٹی پہ دھیان دیا گیا ہے جو ایمینمنٹ کیا گیا ہے گاڑی کی فٹنس پہ دھیان رکھا گیا ہے گاڑی کو کیسے واپس لیا جائے جو اچھے ناغرک ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں نئے موٹر ویکل ایکٹ میں ان چیزوں کو شامل کیا گیا ہے پرشن یہ کہا رہا ہے مالی یا کچھ اسٹیٹ میں کہا ہے ہمارے ہم سبھی چھتروں میں یہ چیز کہ سکتے ہیں لیکن اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹیکنولوجی بہت امپروف کر گئی ہے ہمارے پاس سادھن ہمیں ایک ایسی بیوستہ بھی بنا سکتے ہیں جس میں کی فائن کا لگانا یا پھر جو چالان کٹا جا رہا ہے اس کو ہم ٹیکنولوجی کی مدد سے اتنا آٹومیٹک کر دے کہ ہم کس طریقے یہ کوشش کریں کہ اگر مالی کرپشن لگ رہا ہے اس کو کیسے منیمائز کریں تو درشتی کون سے دیکھنے پہ ایک عام ناغری درشتی کون سے کبھی کبھی یہ لگتا بھی ہے لیکن جو جیادہ فائن ہیں وہ ایسی چیزوں پہ ہیں جہاں پہ شاید سمبھوتہ وہ چیز کرنی ہی نہیں چاہیے جیسے کی مالیجیہ کی جو ڈرنکن ڈرائیونگ والا پرافدھان کیا گیا ہے وہ تو کسی بھی اس تھی میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ پرافدھان ناکھے ہمارے دیش میں کیا گیا ہے بلکہ اس کو بہت گم بیٹا سے سبھی وکست دیشوں میں بڑے کنٹریز میں سبھی جگہ لیا جاتا ہے سبھی جگہ جو ہے ٹریفک نیموں کا پالن کرنا آنیوارے ہوتا ہے ورنہ حالت یہ ہو جاتی کہ گاڑی کے ریجسٹریشن جو ہے نرست ہوتے ہیں تو ایک بہت لمبے سمجھ جو آوشکتہ تھی اس کی پورتی کی گئی ہے اس میں ہو سکتا ہے اگر ویچار کی منترنہ کی آوشکتہ تھی تو وہ کیا جانا چاہیے تھا راج سرکاروں کو جن کو اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے وہ اپنا لیگل پرابدھان بہت وسترت طریقے سے میرودرہ جی نے اترپارٹی جی نے ایکسپلین کر دی ہیں ان لیگل پرویزن کو پالن کیا جائے اور اس کو سرکشت کنیکٹیڈ سیملیس ایک پریبہن ویوستہ اپلت کرا جو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک وہ جا سکے اور وہ سیکیور ہونا چاہیے وہ سیف ہونا چاہیے میلاؤں کی جو ہے اتنی ہی سرکشت ہونا چاہیے بچوں کو سرکشت رہنا چاہیے ایک عام ناغری فڑک پر نکلتے سرکشت محسوس کرنا چاہیے کہ وہ جو ہی ٹریول کر رہا ہے اور اس دشا میں مان لیجئے اگر ایک بہت چھوٹا پرتشت ایسے لوگوں کا ہے جو کی نیموں کی پرواہ مان لیجئے نہیں کرتے ہیں تو ان کے لئے پینالٹی ضروری ہے سب وقتیوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ نہیں چاہیے اور میرا یہ بھی مان نا ہے کہ نیم سے قائدے سے قانون سے ہی جو ہے اپنا جیون ویتیت کریں چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو یا جیون کے انی چھتر ہو تو ایسے اس طریقے کی لیونگ میں بہت چھوٹا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو کی شاید تھوڑی سی لا پروہی کرتا ہے یا کبھی کبھی چلے سر میں آپ نے کہا جیون ضرورت کے لحاظ بدلاؤ کیے گئے ہیں پینالٹی کم زیادہ ہے اس سے کتنا بدلاؤ آگا ایک بہہس ہو سکتی ہے بڑے چار سر ایک اور چیز جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا راجیوں کو کوئی سے آرث نقصان کی بھی میں کہوں کہ کچھ بھرپائی کرنی پڑ سکتی اگر وہ لاغو نہیں کر رہے ہیں دیکھ سٹیٹ اور سینٹر کا سمپرک جو ہے یہ بہو آیامی سمپرک ہے یہ مان لیجیے کوئی سینٹر کوئی سکیم لاتی نیم پالن نہ کرنے سے وہ جو سٹیٹ کی شیریبل ریونی ہوتی ہے اس میں کٹھوتی بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہر نیوموں کا ایک سپریٹ ایک نیم کانون بنے رہتے ہیں تو اس میں آشرج نہیں ہوں گا کہ اگر ایسے مان لیجیے اگر اس میں یہ تو بات سچ ہے کہ اگر یہ پینلٹیز ایمپوز نہ ہو اور پرانے پینلٹیز ہی ہو اس میں ایک ایسیوم ریونیو لوس تو ہوگا ایک پر ایسیوم ریونیو لوس کو وہ سکیندر سرکار کس طرح سے سی ایجی کی آڈٹ کے زریعے وہ سٹیٹ میں ڈالیں گے اور جو ریونیو جو ڈیویزیبل پول میں آتا ہے سٹیٹ کے لیے وہ کس طرح سے وہ اس کو ایجیس کریں گے یہ سارے ڈیٹیلز والی بات ہے پر سنٹر کے پاس یہ آپشن ضرور ہے کہ وہ سٹیٹ سے بات کرے پر میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا سٹیٹ کے پاس بھی بہت سٹیٹ کے پاس سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ سنٹر سے اب وارت شروع کر دے ایک پروپوزل بھیجے کہ ہم اپنی قانون کی پریورتن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک مہینہ اور سمجھ دیجئے ایسا نہیں ہے کہ اتنے سال سے یہ قانون بننا چاہیے تھا یہ پچھلے ستر کی قانون تھی یہ پچھلے ستر کی تھی کہ اسی مہینے میں کانون کرنا ہے ایسا نہیں ہے تو اگر کوئی سٹیٹ چاہے کہ مجھے اور تین مہینے کا سمجھ دیجئے میں اپنی کانون ٹھیک سے بناؤں گا تو میں مانتا ہوں کہ یہ سنٹر سٹیٹ کے بیچ میں اور چیز ایک فیڈرل سٹرکچر میں ایسے ڈسکشن کنسلٹیٹن ہونے میں کوئی گلت بات نہیں ہے بڑا جیرے ساب نے ریوینیو کی اور سکیم کی بات کی لیکن جب ہم موٹر ویکل ایک کے انفورسمن کی بات کر رہے ہیں یہ جو کانٹروورسی کھڑی ہو رہی ہے وہ سرپ پینلٹیز کو لے کر ہے پینلٹی is not a regular stream of revenue تو یہ ہے کہ اگر وائلیشن ہوں گے تو پینلٹیز لگے گی اور اگر وائلیشن نہیں ہوں گے تو پینلٹی نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کانون بنایا ہے پارلیمن میں اور اس کو اگر کوئی سٹیٹ سکتی ہے اور ایڈوائزری کی بیون جیسا کہ آپ نے کہا دوسری سکیم میں بریک سکیم سکتی ہیں پر کیا اگر سٹیپ ہوگا لائن فورس ای تینک اس پہ ویچار کرنے کی ضرورت ہے دوسرا کانون بنانے کی بات ہے میں سمجھتا ہوں ناگری کو کانون فالو کرنا چاہیے اور ہمارے ہی جس طرح کی ٹریفک وائیلیشنز ہوتے ہیں جس طرح کا ٹریفک ان ڈیس سپلی تھا اس کو دیکھتے ہوئے شاید اس طرح کی پینلٹیز لگانا اوشک ہو گیا تھا لیکن آم ناگری اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی expect کرتا ہے کہ اگر اتنی سویفٹ پینلٹی اس پہ لگائی جا رہی ہیں تو کم سے کم روڈ کی کنڈیشنز بھی اچھی ہونی چاہیے اس کے لئے ان وارمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نیوموں کا ٹھیک دھنگ سے پارل کرتے ہوئے ڈرائیونگ بھی کر سکے میں سمجھتا اس کے اور بھی دھیان دینے کی ضرورت ترپاری آپ سے سمپر کٹ گیا تھا کچھ تقریقی کارنوں سے میں چاہوں اپنی بات کو پورا کر رہے رہی راجیوں کے جب وکلپ کی بات کر رہے کیونکہ اس کا جو سٹیک ہے پینالٹی جیسا کہا ملطرہ صاحب نے کی کنٹینویشن میں کوئی فکز ریٹ نہیں ہے کہ آپ کو اتنا ملے گا ہی وائلیشن زیادہ ہوں گے آپ کے پاس ریونیو زیادہ آئے گا لیکن اگر اگر اسے راج لاغو نہیں کرتے ہیں تو پھر کینٹ کے پاس وکل کے طور پر فنانس کٹ کرنے یا پھر کسی دوسرے مط سے آپ کو پینالٹی کے طور پر کیا کچھ وکل رہے ہیں دیکھیں پہلے بات کہ موٹر وے اور جو روپس میں گاڑی سلانے کے ان کو آفٹر کریں سالو کریں بہت جریری ہے جو یہ پہلے آج سے چالیس سال پہلے کی بات اور تھی اس پہلے گاڑیوں کی سنشہ بھی بھارت میں چالیس ہزار تیس سالو روز کو فاؤ کریں اب یہ بات ہے کیا تیس سالو کریں گے سالو سالو کریں اس میں ہمیں تکنولوجی کا جو کچھ وہ بات چاہی ہے کہ گھر بہی جو کہ کہ کس کریس بہی رہا لیکن یہ بہانا جلوری تھا میں اپ اپ دیکھا کہ میری للسی انگلینڈ اور دو بار پریکٹیکل میں فیل ہوئی وہاں پر گاڑی کا لائسنس ملنا یورپ میں امریکاں میں اسی دیشوں میں کافی کچھنائی ہی ہوتی ہے کافی ٹیسٹ کے بعد ہوتا ہے امتحان پاس کرنے کے بعد ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لوگوں کو لائسنس دے دیا جاتا ہے اور یہ بھی ان کو آدھار بھوت چیزیں بھی نہیں معلوم ہیں کہ رائے سرکتہ جہاں انٹرسیکشن ہوتا ہے کس کو آگے جانا چاہیے ہر طریقے سے سائی کل رکشا کی طرح سے لوگ گاڑی چلاتے ہیں سپیڈ کا بھی نہیں ہے جہاں یو ٹن منا ہے وہاں الٹی طرف سے لوگ آتے ہیں تو بہت کچھ جو ہے وہ سکھانے کی بھی بات ہے کیول فائن اور اس کی بات ہی نہیں ہے بات تو اور آگے بڑھ گئی ہے کیونکہ فائن وہ تو لاغو ہو گیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اب راج اس قانون کیا بھیلنا کر رہے ہیں میں کہوں کہ آناکانی کر رہے ہیں تو سینٹر پنالٹی کے دور پر کیا لگا سکتا ہے میرے خیال سے تو ساپ راستہ ہے کی سینٹر کو میرے میں سے اگوانی کرنی چاہیے سینٹر کو ان سٹیٹ سے بات کرنی چاہیے کی یہ ایک پبلک انٹریسٹ کا مسئلہ ہے یہ قانون دیش میں کیندرے میں بنا دی ہے آپ پہلی بات تو جیسے میں نے پہلے کہا کی سٹیٹس کے پاس کافی سمیں تھا پہلے تو پرامرش ہوا اس کے پرامرش کے بعد کافی ایک مہنہ سمائے گیا کہ یہ نوٹیوکیشن چالو ہو گیا وہ جانتے تھے کہ پہلی سپٹمبر سے ہوگی ان کو سٹیٹس کو میرے خیال سے سینٹر کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی کہ مجھے کچھ سمسی آئے ہیں مجھے کوئی بدلاؤ چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہم اپنا کانون چاہتے ہیں ملطر صاحب نے کہا کہ کانون میں پراؤدان ہے کہ ایک سٹیٹ اپنا ایک کانون بنا سکتا ہے پر اس کو راستر بادی سینٹر کلیر کرے گا تو میں منتا ہوں کہ اس بات میں آلوچنا ہونی چاہیے اور سینٹر اور سٹیٹ سے باتشید ہونی چاہیے یہ اور ایک ایسا سٹیل میٹ نہ بن جائے یہ بہت ہی ایک انفورچنیٹ بات ہوگی ملطر صاحب بہت سنکشیب میں کاخری میں کوئی بھی راج یہ کہہ ہے میں لاغو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں جب تک وہ پروسس کو آگے نہیں بڑھا رہا لاغو مان لیا جائے اور وہ نوڈیفیکیشن جو کی سینٹر نے اس میں جاری کی ہے نہیں میں نے جیسا کہ کہا کہ کانون میں اس کا implementation جو ہے وہ سٹیٹ ایتھورٹیز کے ہاتھ میں ہے اگر سٹیٹ ایتھورٹیز اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایسی سیچویشن دیش کے لیے ایک اچھی سیچویشن نہیں ہوگی اور ان کو اگر ایک کیندر نے کانون پاس کر دیا ہے تو یہ سٹیٹس کی ڈیوٹی بنتی ہے ایک ان کی کانسٹیٹس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ کیندر دورہ پاس کیا گیا کانون جو ہے جب تک اس کا فردر موڈیفیکیشن ایس پر ریکوارمنٹ آف دی سٹیٹ نہیں ہو جاتا اس کو لاغو کریں اور اس طرح کی سٹیل میٹ نہیں ہونی چاہیے اور سٹیل میٹ کو دور کرنے کے لیے جیسا بھٹا جارے جے نے کہا پہلے باتچیت سے ہوتا ہے باتچیت نہیں ہوتا تو سویدھان کے اندر آپ کو ایڈوائزری ایشو کرنے کی پاور ہے اور اگر ایڈوائزری سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو ایکسٹریم سٹیپ لینے کی بھی آپ کے پاس پاور ہے جہاں سینٹر اپنے ہاتھ میں اسٹیٹ کا کانون لے کر کے اور اس کو ایمپلیمنٹیشن کرنے کی کاروائی بھی کر سکتا ہے بہت وہ ایک بہت ہی ایکسٹریم سٹیپ بہت شکریہ آپ چاروں میوہنوں کا ہمارے ساتھ اس بہت اہم چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ سلم میں کینڈر کی اور سے پارت کیا گیا موٹر وہیکل ایکٹ جب ایک تاریخ سے لاغو ہو چکا اور اگر کچھ راج اس کے کچھ پرادھانوں کو لے کر آپ پتیاں جتا رہے ہیں تو پھر یہ کانون پوری دیش میں لاغو کیسے ہوگا اس کے پیشے تقنیق یا کانونی پہلو کیا ہے اور سمدھانک راستہ کیا ہے فلالا جتنا ہی نمازکار